السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم ناظرین آج ہمارا عنوان ہے وہ تین چیزیں کونسی ہیں جو قبر تک میت کے ساتھ رہتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز میت کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے متفق علی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثہ اہلوہ ومالوہ وعملوہ فیرجع اثنان ویبقا معوہ واحد یرجع اہلوہ ومالوہ ویبقا عملو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز قبر کے اندر میت کے ساتھ چلی جاتی ہے دو چیزیں جو واپس آ جاتی ہیں نمبر ایک میت کے گھر والے نمبر دو اس کا مال اور جو چیز میت کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں وہ ہے اس کے اچھے عمال اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں واپس آ رہی ہیں اہلو آیال اور اس کا مال ظاہر بات ہے قبر میں یہ چیزیں ساتھ نہیں دیں گے اور جو چیزیں میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو رہی ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہیں گی اس سے معلوم ہوا کہ اچھے عمال انسان کو ہمیشہ کام دیں گے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے عقل مند وہ ہے جو موز سے پہلے وہ کام کرے جو کام اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے قبر میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے اور وہ ہیں اس کے اچھے عمال آئیے آپ اور ہم مل کر اس بات کا عظم کریں کہ آج سے ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کریں گے اور برے کاموں سے دور رہیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے